ایک مرید میں پوچھیا علی علی مولا شہر شہر تا دروازہ ہو جتو تولو سوال پوچھئے تسیے سوچ دے نہیں فورا جواب ادا کر دے ہو انہی وجہ کی آپ فرما لکے تیرے ہاتھ دیاں امیلیاں کی نہیں آرے انہیں کیا پانج آپ فرما لکے تسوچیاں کیوں نہیں انہیں کہا حضور منو تے پتا ہے میرے اکھا دے سامنے منو تے پتا ہے پانج میں سوچا کیوں آپ فرما لکے جمیں تیرے ہاتھ دیاں امیلیاں تا پتا ہے دوسری میں نے پوچھو شرطہ نے پوچھو میں کہاں گا سرکار بھی سوچ کے دسر دیو یا کوئی کتاب دا حوالہ دیر دیو میں تالوں دساں گا کوئی گھر لمکہ داں گا لیکن ایدر علی ہے ایدر علی ہے علی بھی علم دے شہر دا دروازہ بھی ہے تو جملہ سردہ والا حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو میں کہاں گا حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو کہاں سے پوچھ رہے ہو نساب سوچنے دو علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہاں اسا جواب سوچنے دو علی بھالا 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 جنہوں پھینلہ کا گئی ہاتھ لیں چکے جنہوں پھینلہ کا گئی ہاتھ لیں چکے جنہوں کو میلی کا مجبوری ہاتھ لیں چکے ہے جنا بہتہ ہوتا ہے کہ جنا جمعہ کروکہ ہوتنا چکے جنا______ نہیں ڈا الألی سیمشی اچھوڑا ہے اللہ حق علی سیمشی اچھیا ہے صحیح صحب اللہ قرآن اللہ حق علی سیمشی اچھوڑا ہے اللہ حق علی دریاں دے کنارے دریاں دے کنارے بیٹھے میں حضرت بہلول دے کوزے چھپاڑی پائی جاڑے وہ پانی پرے دلنی جاڑے مرید نے پوچھا بابا جی ایک ہی کر دے پہے ہو آپ فرما لگے میں کوزے چھپاڑی دریاں بند کر رہا ہوں تو جو ہے انہیں کیا بابا جی ایک دا وٹا دریاں ایک دے چھوٹے کوزے چھپاڑ دوسکتا ہے میں نے تینی گانو سمجھ دے آپ روما لگے ایحی گانتے میں دنیا لدہ صلح چاڑنا ایٹا وڈا انہیٹی چھوٹی یہ کل چکی وی آسان دے حق علی 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 حق جنہا بندہ ہاتھ نہیں چکے گا ایسا باب وفا بھی سی جنہیں بازو مارے نے جو دوڑے بازو ہونا بازو رفکی نے پھیلنا چکی پھر بابے کبھنے کچھنا کرنا جو چانہ پیر بازو ہے جو مولا باز نا کرم بولے پھر بازو چک کے بولا علی حق حق علی ساچ علی 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 حق 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 علی حق علی حق علی ساچ علی حق علی حق علی حق علی حق عل کی جو زینت ہو اسے علباس کہتے ہیں تمنہ گرہ پانی کی اسے حد پیاس کہتے ہیں جہاں پیتے ہیں سبتانی اسے کہتے ہیں دریاں اور جو دریاوں کو پھلاتا ہے اسے عباس سبتانی اسے حد پیتے ہیں سبتانی اسے حد پیتے ہیں جو سبتانی اسے حد پیتے ہیں ملوؑ صاحب ایسا ہی مانوائے ہیں مرید کو دعایے ہیں ٹھیک ہے میں نے ساڑ پاراہ مجھے مائک میں لیا ہے میں نے مائک کے لیا ہے کہ آخری گار کرکے میں انمہ صاحب رومائک دینا ہے ٹھیک ہے اے جو بلا طولو بھی دینا ہے مولا علی تا نوکر ایسا جڑا خجورہ تا کام کر دا ہے آخری گار نے جو میں مائک مچھنا لگا پھر قبلہ دی شروع حاضری کیونکہ منو ساڑھے بارہ حضرت ساڑھے بارہ وجہ ماہ ایک ملے ہیں کہ آدھری بھی پہلی ہے تو جملے ساگیر بھائیلو جندی سے تو تام آسنے میں چھوٹ چھڑ دیتی کہ ہون داتا دے نوکر بیٹھے لیں علی حجویری دے مننڈ والے بیٹھے لیں یہ اے علی علی نی کرنگی تو کرے گا کون ہاتھ چکے کہو گے داتا دا لوکر تیرے کو پولی دا گے حق علی حق علی حق سجدہ کا ہے جو سمالے کی وہ جگہ ہے علی کے آلے کی علی حق علی ساتھ آج جملہ پورا کرنا دیو تو پھر تو علمہ سلام کرنا ہے جنہ جنہ آواز بلد کی تھی جملہ سنو پنجا تا مانی شینا تا پنج دے گیا تو تُسی جی دے نہیں سکتے پنجا چکے تا کیا سکتے نا علی حق علی حق جملہ آخری جملہ جملہ آخری ہے ادنار بھائی جملہ میرا آخری ہے پھر کی بلا دی حاضری شروع ایک نوکر ایسا ہے جنا کھجوران دا کام کر دائے او دا نام حضرت مصمِ تمار تکاو شہنشاہ آزا نوکر اوکے کی کر دائے ٹور دے پھر دے ٹور دے پھر دے اہی کہندہ ہے علی علی نہیں بولے نہیں بولے داتا دے نوکر تھی کہندہ ہے علی علی ہر میں نے اے صدا دیں گائے جدو انہا عشق میں کہنا ہے تو میرا مولانا پرتضاء فرما لگے آج جس زمان لگ تو علی علی کرنا ہے اے زمان علی جی محبت کٹی جاوے گی پھر اس خجور دے درخت تے تیروں فاسی تے لٹکایا جانا ہے کہ حضرت مصم سوڑ کے درے نہیں خجور دے درخت تے پانی دینے لگ پہے اور تو کدو جوان ہونا ہے کدو علی دی محبت کٹی جانی ہے تو کدو میں خجور کیانا ہے جملہ سنن والا دی میرا آخر جملہ اور جدو محبت دے جزید نے زمان کٹی کہ خجور دے درخت تے لٹکایا کہ حضرت مصمم نے خجور دے جانے تیر کی فرمایا فراز دار سے مصم سوڑ دیتے ہیں رہے گا نام علی ہم زمان دیتے ہیں بہت شکریہ بڑی پیربادی